اللہ نے میر بانی نا ساڑھے سکھ پائی پین سردار جڑے نے وہ اپنے اس آئیڈیولیٹی میں بڑا احسان ماندہ ہوں توڑا بڑا شکریہ جناب تسی بہت بڑا کام کیتا ہے تسی ایتھ رہن دیو دلائچ ساڑھے دلائچ رہن دیو یہ لگ رہا ہے جناب دو در پچیس میں آپ کو کشمیر اور خالستان دو خطے اسی لوگ کا نے ہیلپ کیتی پھر بلبیر سنگھ صاحب نے اور سردار پیانہ میں لگایا انہوں نے انشورنس لئی اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی جو کہ ایسٹرو پامسٹ جفر سپیشلسٹ رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں آپ لوگوں کے جو بھی سماجی مسائل ہیں معاشرتی ہیں جو بھی زندگی کے مسئلے مسائل ہیں سکرین پہ یہ جو نمبر آرہا ہے ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہے اس پہ آپ رابطہ کریں اور جو بھی آپ کے جائز معاملات ہیں اس پہ آپ ڈاکٹر صاحب سے ہیلپ لے سکتے ہیں ناظرین ٹاپک آج کا بہت زبردست ہے جتنے بھی ہندوستان میں سکھ برادری ہے انہوں نے ہمارا دل بہت خوش کی ہے لاہور سے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور کیا کمال زبردست جسے کہتے ہیں لائنز کے ساتھ سکھ برادری نے ساڑھے آستے پاکستان آستے جڑا گھانا بنایا ہے ہوئی سندے ہوں ان کے سانوں اسی بھی پنجابی چی تھوڑا جا پروگرام کرانگے آج بہت کمال محبتہ انہوں نے ونڈیا نے پاکستان دے بھیجتے اسی بھی دلوں محبت کرنے اپنے سکھ پراوانال کیونکہ اگر میں بات کروں یہ سکھوں کے لیے تھوڑی سی میں نے پنجابی بولی تاکہ ان کو سمجھ آجے کہ ٹاپک کیا ہے تو ہماری طرف سے بھی جی آپ اتنا پیار کر رہے ہیں ہمیشہ سے پاکستان نے ساتھ دی ہے مطلب پاکستان کے بارے میں ہندوستان اگر کہے تو بڑی وہ منافقت کرتا ہے کہ جی پاکستان یہ ہے پاکستان وہ ہے پاکستان بہت اچھا ملک ہے آپ ابنندن کی مثال لے لیں کہ جب ابنندن ادھر آیا تھا تو اس کو اسٹری کر کے چائے چائے پلا کے اس کو ہم نے واپس کر دیا تھا جب پانی آیا آپ لوگوں کا ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ اس طرح کے مسائل ہیں تو ہم نے دل کھول کے اپنے نیبر کا مطلب کے احساس کیا اور ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے مسائل کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو ہم اچھا سلوک پھر بھی کریں گے بے شک آپ نے راوی میں کیا حالات ہمارے لیے کیے تھے سب کو پتا ہے پانی راوی میں کتنا آ گیا لیکن پھر بھی پاکستانی جو ہیں دل کے بہت صاف ہیں بھارت میں پاکستان کا جو جھنڈا لہرار ہے اس ٹائم اس کا بہت شکریہ اور دل سے بڑا شکر شکر گزار ہے کہ آپ اتنا پیار کرتے ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب میرے ساتھ موجود ہے ناظرین ان سے آج ہم جو بات کریں گے اس حوالے سے کریں گے اسٹرولوجی پوائنٹ ویو سے کریں گے کہ یہ ذائچہ میں کیا دیکھتے ہیں کیا خالستان دنیا کے نقشے میں آنے والا ہے جس طرح جھنڈے سکھوں نے اٹھا لی ہیں پاکستان کے کیا ہونے جا رہا ہے کشمیر کے والے سے بھی جانیں گے اسلام دو کرتے ہیں سلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ٹھیک سب سے پہلے سر جی سکھ برادری کا شکر گزار ہے ہم لوگ بہت زیادہ جی بڑا پیار انہوں نے وہاں سے بھیجا ہے بھارت سے اور اس کمیونٹی نے خاص جو کمیونٹی ہے سکھوں کی کہ ان کے لیے پاکستان نے پہل کی ہے پانی کھول دی ہے ان کا ریکھیں جہاں پہ نقصان ہو رہا ہوں ہم پاکستانی کتنے پیار اور محبت سے پیش آتے ہیں اور ہمیں کتنا غلط سمجھا جاتا ہے بلکل کیا کہیں گے سوالے سے سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ اس نے مجھے ایک پاکستانی بنایا شکر ہے نمدللہ الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہے اور اس سے پہلے میں شکر ادا کروں گا اپنے پروردگار کا کہ اس نے مجھے مسلمان بنایا مجھے اسلام میں پیدا کیا یہ اس کا احسان ہے میرے پہ اور اسلام وہ دین ہے جو امن کا دین ہے سلامتی کا دین ہے آپ نے بڑا اچھا انٹرڈ دیا ہے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنے کا سبق ہمارے دین نے ہمیں دیا ٹھیک میں شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے مجھے ایسے دین میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا غلام بنایا ٹھیک ہے شکر الحمدللہ دوسری بات یہ کہ میں جو ہمارے سکھ بھائی ہیں نا میں ان کا اس بات پہ تو شکریہ دا کرتا ہوں مگر میں آپ کو نا آج ایک چھوٹی سی بات اپنی شیئر کرتا ہوں لائیو کی مختصر میں یو ای میں کام کرتا تھا کسی انشورنس کمپنی میں یہ بات ہے کوئی آپ سمجھ لیجئے بیس بائیس سال پچیس سال پہلے کی بات ہے ٹھیک ہے اچھا تو میں وہاں پہ کام کرتا تھا تو میں بالکل نیا تھا وہاں پہ میں کسی کو جانتا نہیں تھا اور میں انشورنس کمپنی میں آپ کو پتہ ہے انشورنس میں ہمیں کلائنٹس کو ملنا ہے ان کی انشورنس کرنی ہے تو ایک انشورنس کمپنی بڑی انشورنس کمپنی میں کام کرتا تھا میں روزانہ دفتر جاتا تھا کمیشن بیسٹ کام تھا روزانہ دفتر جاتا تھا فون لے کے بیٹھ جاتا تھا ڈیریکٹری کھولتا تھا اور لوگوں کو فون کرتا تھا لوگوں سے بات کرتا تھا اپنی پالیسیز جو تھی انشورنس کی وہ بتاتا تھا میری وہاں پھر جان پہچان پاکستانی سے بھی انڈین سے بھی کسی بندے نے مطلب میرے سے انشورنس نہیں خریدی سب سے پہلا میرا کلائنٹ جو بنائے مجھے آج بھی اس کا نام یاد ہے اس کا نام ہے بلبیر سنگ ٹھیک ہے اور اگر بلبیر سنگ صاحب میری ویڈیو کبھی دیکھ لیں تو میں ہے تو بھائی آپ کا شکر گزاروں پہلی انشورنس انہوں نے لی مجھ سے انہوں نے مجھ پہ یقین کیا شارجہ کا ایک علاقہ ہے زید انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا ٹھیک ہے چائے بسکٹ جو خاطر توازوں تھی وہ انہوں نے کی اس کے بعد انہوں نے مجھے انشورنس بھائی کی اور ان کا تھا کارپینٹری کا کام تھا منجرہ بولتے ہیں منجرہ تھا بلبیر سنگ میں نے آج بھی نام یاد ہے انہوں نے مجھے انشورنس کی تو لی اب میرے دل میں ان لوگوں کے لیے کیا قدر ہے میں پردیش میں تھا بلکل کلہ مکلہ اے گا سامنے تو جناب توسی لوکہ نے ہیلپ کیتی پھر بلبیر سنگ صاحب نے میں نے پور سردار پہیانال میں لگایا انہوں نے انشورنس لئی تو میں بڑا احسان ماندہ توڑا بڑا شکریہ جناب توسی بہت بڑا کام کیتا ہے توسی ایتھے رہن دیو ساڑے دلائچ رہن دیو بہت پیار ہے گا بلکل سر اگر یہاں پر بات کی جائے تو گانے میں بھی لاہور کا انہوں نے ذکر کی ہے کہ پنڈتوں لاہور تک مطلب راستہ نکلے اس طرح کا اس کی ورڈنگ ہے اگر میں شاید کو بتائی کر رہا ہوں لیرکس میں انہوں نے تھا انہوں نے یہ جو گانہ بھی انہوں نے کیا ہے نا انہوں نے کہا انشاءاللہ میرے پنڈتوں لاہور جاوے راستہ راستہ اس ٹائپ کا یہ ہے انشاءاللہ با 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 کیا بات ہے جی اچھا سر اب میں چاہتا ہوں ہم جی جی ٹاپک کی طرف آئیں بہت اچھا واقعہ آپ نے بتایا سر ٹاپک یہ ہے کہ کیا لگتا ہے جو ساٹے سکھ پر آئیسٹم ویڈیو بیکرے نے خالستان دا ذائچہ اگر دیکھیا جائے لگ دیتا انہوں کہ خالستان نقشیچ بنے گا یا نہیں بنے گا خالستان دا ذائچہ تھی نہیں بن سکتا کیونکہ خالستان حالے تکر ایک آئیڈیالوجی تا نہ ہے ایک آئیڈیا ہے ایک تحریک کے لیے تحریک چل رہی ہے یہ زور پھڑے گی آہستہ آہستہ زور پھڑ چکی ہے بہت ساری بہت سارا زور پھڑ چکی ہے پر حالے اے تہی دوزار تہی لنگے گا دوہزار چوویں لنگے گا تو دوہزار پنجی اخیرتے جاگے نا تم سی دیکھو گے اللہ دے میربانی نا ساڑے سکھ پائی پین سردار جڑے نے وہ اپنے اس آئیڈیالوجی نو پالائے گی انشاءاللہ خالستان جو ہے it will arrive on the map of the world ٹھیک ہے دوزار پچیس دوزار پچیس کے این پہ جا کے جو ہے اب دیکھیں گے کہ یہ بات کہاں چلی جائے گی ٹھیک ہے یہ چیز میری ان کے لیے ایک تو دعا ہے جس تحریک کے لیے دیکھیں اپنی یہ آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں یہ وہاں پہ بھی رہ کے مطلب ہمیں ٹھیک ہے ہمارا ہمسائے ہے انڈیا سوشلسٹ کہلاتے ہیں دنیا کی بڑی دیموکرسی ہے ہمارا سارا ریسپیکٹ ان کے ساتھ ہے آپ یہ دیکھیں گے اس ویڈیو کے بعد ہمیں بہت سارے نیگٹیو کمنٹس رہے ہیں وہ انڈیا ہمارے جو نیبر ان کی طرف سے آئیں گے ٹھیک ہے وہ بچارے اپنی آزاد سے مجبور ہیں وہ ہمیں برا کہتے ہیں گالیاں نکالتے رہیں ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ بے شک صحیح اسلام کی پورٹریل وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا کرنا ہے اچھا کرنا پھر بھی تاڑی آستے دلوں دعوانے جڑے دندے کمنٹ کریں گے انا آستے بھی ہاں ان کے لئے بھی دعا بلکل صحیح اچھا سر یہاں پر میں آپ کی بات ضرور کٹوں گا اور وہ ضرور بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو سیٹن اصل میں اچھا چلیں میں ضرور 23 میں ہمیں پانی سے گزرنا پڑے گا ابھی بھی پچھلے پروگرام جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اس میں آپ نے پانی کا ذکر کیا کہ پانی ہی جو ہے بہت نظر آ رہا ہے اب پانی پانی ہوا ہے ہر طرح بلو ہے پانی پانی کہہ لیں یا ادھر سے بھی پانی آ رہا ہے انڈیا سے بھی اور انڈیا کی ہیلپ بھی پانی سے ہو رہی ہے بارشیں بھی ہو رہی ہیں زلزلے بھی آ رہے ہیں یہ سال لیکن یہ جو ایک کہہ لینا کہ ایک قدرت کی طرف سے یہ بات ضرور ہوئی لیکن ہمارے حد میں بہتر ہو گئی کہ ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ ہمارے بھائی کون ہے یہ پانی تو فائدہ کر کے جا رہا ہے ہمیں تو خیر پہلے سے پتہ ہے یہ سکھ حضرات ہمارے بہن بھائی ہیں مگر یہ ہے کہ واقعی اب ٹھیک کہہ رہے ہیں پانی کا ہی سال ہے پانی ابھی اور آتا ہو آپ کو نظر آئے گا اور کئی دفعہ ایک ہوتی ہے بلیسنگ ان ڈس گائز نعمت غیر مترک کے بعد اس کو بولتے ہیں وہ ایسی نعمت ہوتی ہے جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے مگر وہ ہوتی نعمت ہے ہمیں وہ لگتی زحمت ہے پھر وہ نعمت ہو گئی ہمیں کلیریٹی ہو گئی پہلے بھی کلیریٹی تھی کرتار پور کو دیکھ لیں ننکانہ صاحب کو دیکھ لیں گروہ نانک جی جو ہیں ان کا جنم استان ہے ٹھیک ہے اور ہم ہماری سردار برادری گوہ ہی دے گی اس بات کی ہم اپنی جس طرح مذہبی جگہوں کی حفاظت کرتے ہیں گروہ نانک جی کا جو استان ہے جنم استان ننکانہ صاحب میں ہم ویسے ہی حفاظت کرتے ہیں بلکہ اس کیورٹی بھی اس کو اتنی ہی دیتے ہیں جتنی ایپورٹس دیتے ہیں بلکہ اس کو اور مطلب یہ ہے کہ اب ہم بات کرتے ہیں نا اسٹالوجی کی جس وقت تو دیکھیں ہم نے انڈیا کی نقشے کو دیکھنا ہے خالستان کا نقشہ تو نہیں ہے نا ابھی جی ٹھیک ہے ہم نے انڈیا کو دیکھنا ہے دیکھیں میری بات سنیں کمیونل سسٹم جو ہے کمیونل سسٹم انڈینز اس بات کو لیتے ہیں اور اینگل سے میں ایک بات کرتا ہوں ہم اپنے مسئلے تو ابھی حل نہیں کر سکتے ہم انڈیا کو کیا مشورہ دیں گے مگر کمیونل سسٹم جو ہوتا ہے نا ہمیشہ بیسٹ ہوتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں یورپ کے بہت سارے ممالک ہیں وہاں پہ کمیونز بنی رہی ہیں تو انڈیا بھی اگر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے انڈیا کی ایڈمنسٹریشن جو ہے انڈیا جو ہے اگر زونز میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کیا برائی ہے دو خطے گلوبل میپ کے اوپر اُبھرتے ہوئے نظر آئیں گے پاور میں نظر آئیں گے پاور میں آپ کو ان کے بہت ممکن ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی صحت عطا کرے کوئی بری بات نہیں ہے یہ گلوبل میپ کے اوپر نام لکھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے دوزار پچیس کا انڈ ہوگا یا دوزار چھبیس کا شروع ہوگا یہی ٹائم ہوگا جس میں سیٹن جو ہے اس خطہ خطہ ایرز کے اوپر اس طریقے سے موف کرے گا کہ یہ جو تحریکیں ہیں یہ ابھی زور پکڑ دی جائیں گی ابھی بھی سیٹن جو ہے وہ ان کو زور دے رہا ہے سیٹن زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے زمین کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے مارس جو ہے اس کا تعلق بھی زمین کے ساتھ ہے فورس کے ساتھ ہے فورسز کے ساتھ ہے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ ہے افواج کے ساتھ ہے ہمارے ایڈمنسٹریشن کے جو ادارے ان کے ساتھ ہے اور اسی طرح اگر ہم جب انڈیا کا مپ پڑھتے ہیں تو پھر اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس عرصے تک سینگریگیٹ ہوتا وہ نظر آتا ہے اس میں ہماری کوئی وہ نہیں ہے ہماری خواہش نہیں ہے کہ جی انڈیا ایسے ہو جائے انڈیا ویسے ہو جائے ہمارے لئے سارے انسان برابر ہیں اللہ کی مخلوق ہیں مگر ذائچہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے آپ کسی میری بہت سارے انڈین ایسٹالوجس کے ساتھ دوستی ہیں وہ میڈیا کے اوپر آکے نہیں بات کر سکتے کیونکہ ان کو غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے ریپت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم تو کھل کے ایسٹالوجی کی بات کرنا سر سب سے بڑی بات یہ کہ فلمز انڈسٹری میں ہمارے بڑے زبردست ناسی چنوٹی صاحب چھائے میں افتخار ٹھاکر صاحب چھائے میں ادھر سے مندرگل صاحب چھائے میں اور بھی ایک سیکھ ہے جو ان کا نام نہیں پتہ بڑے مشہور میں ہم باتا ہوں امی ورک امی ورک اس کے بعد ارمندرگل اس کے بعد جناب گپی گرے وال گرے وال اس کے بعد نرمل رشی ہیں وہ خاتون جو ہیں بوڑی بوڑی وہ ہیں بڑے نام کیا کمال موویز ہیں اقین کریں پاکستان میں بھی بڑے بڑے سینما میں وہ موویز لگی ہوئی ہیں اور یہاں پہ بہت پیار دیا جاتا ہے کہ ٹکٹس نہیں ملتی اس حد تک پتہ نہیں ان کو پتہ ہمارے زمینے لوگ انارکلی بزار میں گھوم رہے ہوتے آکھے تو لوگ ہمارے دکان در کہتے ہیں ویسی لے جائیں یہ محبت ہے لوگوں کے بیچ میں سکھوں کے ساتھ سردار برادری کے ساتھ ایک خاص اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا ہمارے پتہ نہیں دیکھیں اب ہم لوگ مائیگریٹڈ ہیں جلندر سے ٹھیک ہے آپ لوگ امرت سر سے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے شہد کوئی لنکس ہماری کوئی انرجیز کچھ اس طرح کی چیز وہ میچ کرتا ہے ادھر سے دیکھ لیں ریسی پرکیشن ہوئی ہے ادھر سے جواب ویسی پیار والا ہے پیار والا ہے ہم تو نہیں کہہ رہے نا ویڈیوز چیک کر لیں ٹھیک ہے اور دیکھیں میں ایک بات آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت جو موجود ہے اس کو کریڈٹ دینا چاہیے مطبع ہم یہ نہیں مطبع ہمیں آپ پٹواری بنا دیں بنا دیں جو جس کا اچھا کام ہے وہ بتانا چاہیے اس کو کریڈٹ دینا چاہیے بے شک سے شہباد شریف صاحب کے گورنمنٹ نے یہ انیشیٹیو لیا ہے پانی والا جو معاملہ ہے کتنا اچھا طریقہ بڑا اچھا ہے یہ اس کے اندرے ہماری پاک فوج بھی شامل ہے بے شک دیکھیں آپ کوئل لاکھ کسی سے اختلاف ہے وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے وی ریسپیکٹ یور کرٹیسیزم اپنی اپنی بات ہے میں اس کو اگر ایز پاکستانی دیکھوں گا تو یہ جو عمل ہماری گامل نے کی ہے بہت اچھا سر وہ یقین کرے ٹک ٹاک پر جب دیکھتے ہیں تو اتنا دلخوش ہو رہا ہے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں انڈیا اچھا میڈیا اس کو ڈسکس نہیں کر رہا انڈیا کا سب سے ایک شیمفل ایکٹ ہے کچھ کر رہے ہوں گے پنجابی چینلز کے میں یہ نہیں کہہ رہا سارے نہیں کر رہے لیکن کچھ نہیں دکھا رہا اور وہاں پر جو ہے پاکستان کے جھنڈے جس طرح عزت دی گئی ہے دل سے سلوٹ ہے بڑا مزا ہے دل خوش کر دی یہاں پہ ایک بات میں اور کہوں گا شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے یہ کیا خیر سگالی کا مظاہرہ کیا نا عمران خان صاحب پاکستان کے اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں انہوں نے کتنا بڑا جسچر جو ہے بڑے پن کا بھی ہے ابھی نندن جو ان کے پاکستے ان کو چائے پلا کے سوٹ پہنا کے انہوں نے کہا جی لے جائیں لے جائیں واپس کر دیا یہ محبت دیکھیں کتنی ہے آپس میں نیبر کی رسپیکٹ اس سے بڑی کی ہوگی بات ساری میں ایک بات دوں فلک سوری آپ کی بات انٹرپ کر رہا ہوں عمران خان بھی اسلام شہباز شریف بھی اسلام آپس میں جو بھی ان کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ سٹل کر دے ہمارے پاکستان کو یہ لوگ آپس میں بیٹھ جائیں سمجھ جائیں بیٹھ جائیں جو بھی ہے مگر یہ ہے کہ اسلام نے جو ٹیچنگ دی وہ عمران خان نے بھی بتایا اس کو آپ یہودی ایجنٹ کہلیں اس کو آپ اسرائیلی کہلیں کچھ کہلیں اس نے ہمیشہ یہی بات کی ٹھیک ہے اسی طرح انہوں نے بھی یہی بات کی اور دوسری بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم ذائچہ کے حساب سے فلق بات کرتے ہیں تو خالستان جس وقت دنیا کے نقشے پہ اللہ کے میرے بانی سے اُبر کے آتا ہے بڑے سٹرونگ ریلیشنز پاکستان کے خالستان کے ساتھ بھی ہوں گے کشمیر کے ساتھ شاید اتنے سٹرونگ ریلیشنز نہ ہو بٹ ہوں گے کشمیر کے ساتھ بھی ہوں گے اور کشمیر بھی آپ کو اسی ٹائم میں بنتا ہوا نظر آئے گا اور اس کے اندر آپ کو انڈیا کا جوڈیشن سسٹم بہت زیادہ ایکٹیو رول پلے کرتا ہوا نظر آئے گا کشمیر کی جو سپریشن ہے اس کے اندر اچھا اس کے اندر بھی جوپیٹر اور سیٹن بڑے پلانٹس جو ہیں وہ اس اینگل سے انڈیا کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوں گے اس وقت میں کہ جوڈیشنی اور جو باقی جو لوگ ہیں یہ دوزار پچیس کی آپ کی پریڈکشن ہے کہ یہ ہمیں نظر آئے گا ذائچہ یہ کہہ رہا ہے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ جاننے والی وہ پاک ذات ہے جتنا محدود محسن نے دیا اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں یہ نظر آ رہا ہے ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی ای ہوپ آپ کو یہ ٹاپک بہت اچھا لگا ہوگا کیونکہ آج یقین کریں ویڈیو ایک بڑا مزے اچھا موڈ سے تو یہ بہت خوشی کی خبر ہے اللہ تعالی میں تو چاہوں گا کہ بھائی بھائی چارہ امن اسی طرح ہم رہے ہیں کیونکہ ہمارا بھی تعلق دیکھیں کہاں سے ہم بھی وہی سے آئے ہیں سارے مٹی سے بنے ہوئے ہیں یہ مٹی تو ایک ہی ہے ٹھیک ہے جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں ہمارا کسی سے اختلاف نہیں اللہ تعالی سب کو کامیاب کرے کسی سے کوئی کسی کوئی ہیٹ کے لیے ویڈیو نہیں کر رہے ایک پوزیٹیو میسیج ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان بہت اچھا ملک ہے یہاں کی جو فوجی ادارے ہیں وہ بہت اچھے ہیں ہمارا سسٹم بہت اچھا ہے ہم لوگ بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں ہم لوگ نفرت نہیں چاہتے ہیں ہم پیار چاہتے ہیں ہماری طرف سے پہل ہے کہ آپ لوگ دیکھیں آپ یہ پہل دیکھ لی ہے کہ آپ مسئیبت میں آئے پانی کھول دیا کام ہوئے اس کو کریڈٹ دینا چاہیے بلکل بلکل دینا چاہیے اور ہمیں بھی دینا چاہیے آپ کو بھی دینا چاہیے ایک طلافات اپنی جگہ ہے سب سے پہلے پاکستان ہے اس کے بعد سارا کچھ ہے میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے سلیوٹ کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو سلیوٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کو اور سلیوٹ کرتے ہیں پاکستان آرمی کو اور شکر کرتے ہیں ہمیں اللہ کا جس نے ہم پہ احسان کیا ہمیں مسلمان پیدا کیا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور ہمیں پاکستانی بنایا پاکستانی بنایا آج پراؤڈ فیل ہو رہا ہے یقین کرے دل سے اور ناظرین آپ کا ٹاپک اگر اچھا لگو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں تو جاتے تھے میں یہ ہی کہوں گا یہ اسٹرالوجی نمرالوجی جسٹر کلپلیشن کا علم ہے آپ کو دیں اجازت تو چینل پراؤو چنگا لگے ہوئے تو سبسکرائب کر لینا تاکہ مزید تاڑے ہستے حسنا دی مزید انفورمیٹی ویڈیو اسی لے آئیے ٹھیک ہے تو اجازت دے یہ اللہ حافظ